ہلو اداب دوستوں میں ہوں آپ سبی کا دوست محمد ارفان بٹی اور آج میں آپ سبی کے لیے نیو ٹیکنیکل وارڈ بٹی میں ایک بہت ہی دماکے دار نیوز لے آیا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ والے نیوز بہت جال تمام تار انڈیا نیوز چینل کی سرکھیوں میں آ جائے ابھی تک تو اس کو صرف ایک دو چینل نہیں اس کے ریپورٹنگ کی ہے اور کچھ ویب سائٹ وغیرہ میں بھی اس کے ریٹیڈ آ چکا ہے اور وہ ہے کہ بیٹ کوائن کے انڈیا میں لیگل یا الیگل ہونے کے تعلق سے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ابھی بیس جولائی کو بیٹ کوائن کے لیٹی انڈیا سپریم کورٹ میں سنوائی بھی ہے مگر اس سے پہلے ایک بات جو کھل کے ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شرطوں کے ساتھ کرپٹوکرنسی کو منظوری سمبھاؤں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں اب کچھ کنڈیشن کے ساتھ کوئی شرائط کے ساتھ جو ہے کرپٹوکرنسی کو منظوری مل جائے اور وہیں دوسری طرف ایک خبر نکل کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کرپٹوکرنسی پر بین کے بعد میں نہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ پا رہی ہیں یعنی کہ دوستو جتنے بھی بٹکائن یوزر تھے یا پھر وہ تمام تا یو ٹیوب چینل جو بٹکائن کے رلیٹڈ انفارمیشن پروائیڈ کہہ رہے تھے وہ تمام یہ کہہ رہے تھے بٹکائن یوزرز کو کہ تمام تا بٹکائن یوزرز پیشنس رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل کے آئے اور آئے دوستو ان کے لیے ایک راحت کی بات ہے ان کے تھوڑی سی راحت ملی ہوگی کیونکہ جو ان کے لیے ایک خوشحبری ایک راحت کی بات جو ان کے سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے انڈین گورنمنٹ اس کو منظوری دے دے یعنی کہ جو پہلے جس کے رلیٹر سے کہا جا رہا ہے کہ آر بینے بینا کسی انویسٹیگیشن کے ہی جو اس قرنسی کو یعنی کہ بٹکائن کو کرپٹو کرنسی کو جو بین کر دیا تھا اور اس نے تمام تار بینکس کو یہ آرڈرز دے دیئے تھے کہ کوئی بھی جو ہے بینکس کے ساتھ ڈیل نہ کرے تو اب پاسی بالا کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے یہ لگل ہو جائے اور یقین مانگئے کہ یہ والی ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑیا نیوز ہے یعنی کہ وہ تمام تار لوگ کے جو بٹکائنز یا پھر دوسرے کرپٹو کرنسیز کے ٹریڈرز ہیں ان کے لیے یہ ایک راحت کی بات ہیں اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو آپ ضرور میرے اس یوٹیب چینل کو سبسکرائب اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی ہے اوکے فرنس تھانک یو تھانک یو مچ